بہادر یوسف اور پرسرار جنگل ایک گھنے جنگل کے کنارے آباد ایک پرام گاؤں میں یوسف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا وہ اپنی ہمت اور نرم دل کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا ایک خوفناک طوفان گاؤں سے ٹکرا گیا جس سے ایک بڑا درخت گر گیا اور وہ واحد راستہ بند ہو گیا جو پڑوسی شہر کی طرف جاتا تھا گاؤں والے پریشان اور خوف زدہ تھے نہ جانے کیا کریں تاہم یوسف نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا آنکھوں میں عزم لیے وہ گرے ہوئے درخت کی طرف چل دیا جنگل پر اسرار اور قدر خوفناک جانا جاتا تھا لیکن یوسف بے خوف ہو کر آگے بڑھ گیا جیسے جیسے وہ گہرائی میں گیا جنگل عجیب آوازوں اور خوفناک سائے کے ساتھ زندہ ہوتا دکھائی دیا بے خوف یوسف نے آگے بڑھا اور جنگل کی مخلوقات کے ایک گروہ کو دریافت کیا جو خود کو جال سے آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اپنی تیز سوچ سے اس نے احتیاط سے جال کاٹ کر انہیں آزاد کر دیا اس کی مدد کے لیے شکر بزار مخلوق نے یوسف کو جنگل میں تشریف لے جانے کے لیے رہنمائی پیش کی انہوں نے اسے ایک خفیہ راستے کے بارے میں بتایا جو اسے پڑوسی شہر تک لے جا سکتا تھا یوسف نے راستے میں مختلف چلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ہدایات پر عمل کیا اس نے ایک پرجوش پل کو عبور کیا ایک چالاک لومری کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک کھوے ہوئے پرندے کو گھر کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کی آخر کار وہ جنگل سے نکلا اور پڑوس کے شہر میں پہنچا گاؤں والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کا کھلے دل سے استقبال کیا یوسف کی بہادری اور مہربانی نے نہ صرف اس دن کو بچایا بلکہ ہر ایک کو دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت سکھائی حتاکہ چیلنجز کا سامنا بھی اس دن سے گاؤں والوں نے اپنے نوجوان ہیرو یوسف کی طرح بہادر اور ہمدرد ہونا سیکھ لیا اور جب بھی کسی کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا انہیں بہادر یوسف اور پرسرار جنگل کی کہانی یاد آئی ایک ایسی کہانی جس نے انہیں حوصلہ مند اور مہربان ہونے کی ترغیب دی موسیقی موسیقی موسیقی